فقاذا ربکا اللہ تعبود اللہ یاہو و بالوالدین احسانہ مکرم، ہیڈمارسٹو صاحب، صاحب زائی کرام اور پیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج جس مقصد کے لیے ہم نے یہ محفظ سجائے گئے وہے الویدائی تقریب کلاس ریٹس یہ ایک دستور کسی بھی ادارے کر رہتا ہے جب ادارے کی سب سے ہیر کلاس ہوتی ہے اس کا وقت جب مکمل ہو جاتا ہے اس کو اس ادارے کو کھیر بات کرنا کرتا ہے اب جانا تو ہے لیکن ہم کیا لے کر یہاں سے گھے ہماری زندگی میں وہ کون سا پیغام ہے جس پیغام کو ہم یہاں سے لے جا رہے ہیں اس پہ گوھر کرنا ہے آج کلاس ریٹس سٹوڈنٹس ہم سے جدا ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہر سال ہم سے سٹوڈنٹس جدا ہوتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے پاس یہ بچے کس پس سٹیج میں آئے تھے کیا کیا مسائل ان کے ساتھ تھے ہمارے وسادس آئی کرام کے اندر جتنا ٹیلنٹ تھا جتنی سلحیتیں تھیں ان تمام سلحیتوں کو کھپا کر آپ کی ٹیلنٹ کو نکھارنے کی کوشش ہمیں کی ہم نے حد المسا کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے پھولوں کی طرح نکھاریں جو چاروں کی طرف خوشکو ہی خوشکو بکھیریں آج کا دور سے ہے یہ بہت پرپیتن دور ہے میری کچھ خاص نصیحت ہیں آپ سے خصوصاً ایک کلاس کے ساتھ اور باقیوں کے بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو سب سے زیادہ اس وقت ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے را ہوتا ہے اور آج کل بہت سارے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں ہمارا نہیں مانتے ہیں اور وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں وہ بہت سارے پیرنٹس اس معاملے میں بہت پریشاہ ہیں میں آپ کو سناوں ہماری بچے ہلک کی یہ حالت ہے کچھ ہی دن پہلے کی یہ بات ہے کیرلا کے اندر اپنی ماں نے اس کا باق نہیں فورن کنٹری میں ہوا کرتا تھا صرف ماں اس کے گھر میں ہوا کرتی تھی اور ایک بیٹا تھا اس بیٹی کو یہ کہا ہے کہ بیٹا آپ زیادہ موبائل مت دیکھئے آپ اپنے کریئر پر فوکس کیجئے بار بار اس نے کہنے سے بچے کو جو ہے اس کی باتیں برداشت نہیں ہونے لگی وہ تین دن تک اپنے کمرے میں موبائل اور سوشل میڈیا پر اپنے واقع سرک کرتے رہا اکرکار وہ اسی میں باغل دیوانر ہو گیا اور اس نے اٹھ کر اپنی ماں کا قطر کر دیا ایسی صورتی حالی صورت ہے ہم دنیا کے اندر صرف اپنا نام کمانے کے میں نہیں آئیں ہم نے پوری دنیا کو روشنی دکھانی ہے لیکن جس نے روشنی دکھانی ہے سب سے پہلے اس کو خود روشن ہونا پڑے گا ہمارا کام کا ہم نے پوری انسانیت کو لیڈ کرنا چاہی لیکن ہمارا یہ نوجوان اس وقت بے رہا ہو چکا ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا کس طرح سے نو مہینے اپنے پیٹ میں اس نے پالا اور پھر جب پیدائش ہوئی کتنی تکلیفوں کے ساتھ پیدائش ہوئی پھر زندگی کے کیسے کیسے لمحے آئے ان لمحوں کو آپ نے دیکھا لیکن پھر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے یہ کسی ماں باپ پر ناخنہ مان ہو جاتا ہے تمہیں سب سے بڑی اور پہلی نصیت یہ یاد رکھنا اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیشان اور آپ کو بتا ہے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ماں اپنی مالکن کو جنے گی حدیث میں آتا ہے اپنی مالکن کو جنے گی کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی ہوگی وہ اپنی ماں کا نہیں مانے گی اور اس کو جو مرضی آئے گی وہ ہی کرے گی اور یہی آج کی اس معاول میں دیکھنے کو ملکہ ہے اسی طرح سے لڑکیں ہیں اسی طرح سے لڑکیاں ہیں بہت پریشان ہیں ماں باپ لہذا ہمیشہ اپنے ماں باپ کا کہا مانی ہے ان کی رسپیکٹ کیجئے ان کو رگارٹ دیجئے آپ کے ماں باپ کے اپر آپ کی بہت احسان ہے آپ کے ماں باپ نے شردہ کو سکول بھیجا ہے کسی کو چپدل میں نہیں بھیجا آپ کے ماں باپ نے آپ کو جوتہ خریب کے دیا پھر جیسا جوتہ خریب کے دیا لیکن گل بھی دیا آپ کے ماں باپ نے آپ کے ہاتھ میں کلم تھامایا ہے پین تھامایا ہے آپ کو کافی بھی ہے پڑھنے کے لیے آپ کو بردی پہنائی ہے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو اتنا کچھ دینے کے بعد ہمیں ان والدین کی بہت زدگر میں اور اکرام کرنا ہے اور ان کا نام روشن کرنا ہے تو ان کا نام کیسے روشن ہو جائے گا ہمیشہ ہمیں اچھی راہ پر چلنے کی پوچھش کرنے ہیں اور ساتھ 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 کی وہ نصیحت ہیں وہ ہیڈائیت ہیں ان کو زندگی میں ہمیشہ آگیا ہے آپ لوگوں نے سوسائٹی میں جا کر لوگوں کو صحیح ڈگر پہ لانا ہے صحیح ٹرانک پہ لانا ہے لیکن یاد رکھنا کبھی یہاں سے جا کر کہیں ہائی اپسکرنٹری میں یا کالیج میں جا کر آپ کو وہ اللہ بھول جائے آپ کو وہ والدین بھول جائے آپ کو وہ ساتھ ساتھ بھول جائیں جن میں آپ کے ہاتھ میں کلم پکڑ کر جب آپ کو اے لے پر بے اے اور بی سی نہیں پڑنا آتا تھا آپ کے ہاتھ میں کلم پکڑا کر آپ کو لکھایا انہیں اس آجزائی کرام تب بہت بڑا حق رہے گا میری دعا رہے گی اور ہماری سب اس آجزائی کرام کی طرف سے دعا رہے گی کہ آپ پھلیں اور کھولیں اور زندگی کے ہر پڑاؤ میں کامیاب ہو جائیں اور ہماری یہ دعا رہے گی کہ حضرت تعالیٰ آپ کو ہر بری عادت ہر بری پھیل سے محفوظ رکھے اور دنیا و آخر میں کامیاب کرے و آخر دیمان اور الحمدللہ شکریہ